in the name of allah is merciful and most beneficent aslam alaikum today our topic is formation of islamic civilizations from 622 to 1000 آج کا ہمارا topic بہت زیادہ difficult ہے یہ چیز ہم پہلے ہی decide کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پہلے ہی اس بارے میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا topic ایسا ہے اگر ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے بہت فوکس آج کی لیکچر سے ہٹایا تو ہمارے لیے last میں بہت زیادہ complications ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت tough topic ہے اور اگر ہمارا focus ہوا تو ہم بہت easily اس کو understand کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس topic میں ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے connected ہے تو اگر کہیں پہ بھی آپ کا mind divert ہوتا ہے تو پورے کے پورے topic کا جو sequence ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ focus کرنے کی ضرورت ہے now let's start our topic our important topics پہلے ہم نے key points بنالے ہیں میں نے اپنے topic کا limits بنالے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا چیز اس میں discuss کرنی ہے ہمارا topic کا name بھی ہم نے discuss کر لیا ہے لیکن اس name کے ساتھ formation of islamic civilizations یہ بہت زیادہ wide topic ہے اس میں سے کچھ چیزیں چن کے ہم نے نکالنے ہیں جو کہ ہمارے سلیبس سے related ہوں تو وہ چیزیں کون ہی ہیں یہ ہمیں نظر آ دیا ہاں our important topics میں let's start origins and early development origins and early development میں ہم دیکھیں گے کہ religion آیا کیسے اسلام اس دنیا میں آیا کیسے تھا اور اس کی development وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ہوتی گئی اس میں ہم describes کریں گے pre-islamic arabia explain the basis tenses of islam ھنیم کران کہ کران پاک کیسے آیا discuss the basic muslim norms that took shape during the hajj اسی کے اندھر migration بھی پڑھیں گے آپ سے اسرون کی migration کو پڑھیں گے origins and early development سے women in early islamic society اس میں ہم نے یہ دیکھنا کہ اسلام کے آنے کے بعد women کو ایک society میں کونسی place میلی اس کی جو پہلے place تھی اس کا جو پہلا status تھا اس میں کیا improvements آئی women in early Islamic societies میں ہم summarize the new ideas introduced by the Quran that dramatically improved the status of women یہ ہم سب کو پتا ہے یہ جو باتیں ہم discuss کریں ہمیں پتا ہے لیکن اس طرح سے summarize مسترس کے جیسے ہم نے لکھنا ہے ویسا کر کے ہمیں نہیں پتا کہ لکھنا کیسے ہمیں معلوم سب کچھ ہے کیونکہ ہم اسلامیات بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں لیکن یہ انگلیش میں آرہا ہے ورڈ اسٹری میں یہ ٹاپک آرہا ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکٹ بن جاتا ہے ارلی اسلامی کنکوست ہمارا نیکس ٹاپک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایکسپلین دا پولیٹیکل کرائسس فیسنگ دا اوما آفٹر دی ریتا محمد یہ جو نیو اسلامی ارلی اسلامی کنکوست ہے اس کا مطلب آفزازن کی ڈیفت کے بعد جو کچھ ہوا جو کیلکس آئے اس بارے ہم سٹیڈی کریں گے نیو اسلامی ورڈ آرڈر اس میں ہم نے یہ کرنا ہے ایکسپلین دا نیو پرابلمز اس میں سیول وار بھی آ جاتی ہے اس میں بہت کچھ آ رہتا ہے دی ہائی کلیفیٹ کا ایک دور تھا جو کہ بہت زیادہ فیمس رہا دسکراب دا نیچر آف دی ہائی کلیفیٹ اور ایکسپلین وائی ایٹیس کنسیڈرڈ ایس گولڈن ایج یہ ہم اس چیز میں ڈسکس کریں گے سوسائیٹی انڈر سیبیٹس رولز اور بائٹس آئے تھے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اسلامی کلچرین کلاسیکل ایرہ یہ ہمارا سب سے ایمپورٹن پوائنٹ اور سب سے ڈیفکلٹ بھی یہی ہے ڈسکراب دا انٹیلیکچول تریڈیشنز اپون ویچ مسلم ڈریو ڈریو انڈر کلاسیکل ایرہ اس میں یہ چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے ناو سٹارٹ آور ٹاپک ہم نے جیسے پہلے مینز تو ایک کی بنائی تھی اس کے مطابق ہمارا پہلا ہے مکہ سے ہمارا ریلیجن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے مکہ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے دی پاپولر نوشن دیٹ اسلام واس ریلیجن آف دی ڈیزرٹ اسلام کو سہراؤں کا بھی ایک مذہب کھا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹارٹ ہی مکہ سے ہوا ہے اگر ہم نے اس ورڈ پہ گریپ کر لی کہ ہم نے اس ٹاپک میں پہنڈا کیا ہے کہ اسلام بنا کیسے اسلام کی جو تہذیب ہوا کیسے بنی ہے یہ ہم نارا سب کچھ پڑا ہوا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس پہ فوکس ضروری ہے دی فیتھ سینٹرڈنیس اراؤنڈ ایٹس پروفیٹ محمد فیس بی اپان ہم فائیو سیونٹی سکس سیٹیٹی ہمارے اوریجن انڈیالمنٹ آف ہمارے ریلیجن کی اسلام کی سٹارٹ ہوئی تھی آف سیلیل سلام کی برتھ کے ساتھ جو کہ فائیو سیونٹی میں ہوئی ہم سب جانتے کہ آف سیلیل سلام ایک یتین کے طور پر بڑے ان کی پروش کی گئی یہ تین کے طور پر اور انہوں نے ایک ویدوہ سے شادی کی ایک بیوہ سے شادی کی تھی دورنگ دا سکسسفل بزنس کیریئر دیگریو ہی گریو انگریزنگلی ٹرابلڈ منسلسکیس میں اس ٹاپک میں انہیں یہ ڈسکس کیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بڑے ہوتے گئے اپنے ریلیجن میں منسلسکی انہیں اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیالٹی امسلف کارلڈ بائی دیون ٹرو گارڈ ریز این وار جیسے ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میکریر میں تھوڑا سا آگے بڑے تو انہیں مشکل چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ بددیانتی تھی جھوٹ تھا بہت کچھ تھا جو کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا تھا کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت دل کا مالک بنائے رکھا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے اور بددیانتی کیا ہے اس وجہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بیر کرنا پڑا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اٹھیں اور اپنے منسلسے کے اپنے لوگوں کے لئے کھڑے ہوں تو ہم یہ نیکسٹ ماتا محمد امیگریشن ہوتا ہے ریولیشن کیم تو بیکم تو ہیم تو گارڈ میسینجر ہم پچھلے سلائر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے ریولیشن کیلئے تو اس میں ہم پڑھنا ہے کہ کیسے ہوا تو گارڈ میسینجر دی اینجل گیبریل گیبریل پڑھا جاتا ہے انگلیش میں حضرت جبرائیل کو تو حضرت جبرائل نے اسلام آئے تھے انہیں قرآن پاک کی تعلیمات دی تھی انہیں پڑھایا گیا تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں یہ آپ کا نیا ریلیجن ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے محمد سے امیگریشن فرم مکہ ٹو مدینہ ان سکس ٹونٹی ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکس ٹونٹی ٹو میں مدینہ سے مکہ ہجرت سٹارٹ کی تھی جو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی دی بیسی مسلمز ووہ ٹوک شیپ ان مدینہ مسلمان جو آج کل ہمارے پاس گلچر ہے جو اسلامک سیویلائزیشن اس کی زیادہ ترچہ و شیپ تھی وہ بنی ہی مدینہ میں تھی اس میں امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا امیت نے لوگ بہت زیادہ ایماندار ہو گئے تھے وہاں جانے کے بعد آفٹر مائیگریشن لوگوں نے اسلام کو ماننا سٹارٹ کر دیا تھا موڈنسٹی ان پرسنل افیرز صاف سترے افیرز ہو گئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کعبہ کی تابیر کی گئی تھی مائیگریشن کے بعد ہی رمضان شیف کا حکم ہوا تھا ہمارا نیکس جو سلائیڈ ہے وہ ہے وومن ان ارلی اسلامک سوسائٹی کے اسلام کہانے کے بعد قرآن کہانے کے بعد وومن کی سٹیٹس میں کیا فرق ہوا دی قرآن انٹروڈیوسٹ انٹو ارابین سوسائٹی ریڈیکل آئیڈیاز دیڈرسٹیکل اپروف سٹیٹس او وومن قرآن کے آنے کے بعد ہمارا ریڈیجن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم عورتوں کا لحاظ کریں ان کا اعترام کریں اور ان کے لئے ایک سٹیٹس کو ڈسکرائب کر دیا گیا ہمارے قرآن پاک میں تو وہ ہم چیز دسکس کرتے ہیں مرومنٹ ارگیمن ایس بیلو پروبیشن او فیمیل انفینٹی سائٹس یہ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے ریڈیجن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آرس اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں بہت زیادہ تھا کہ کسی بچے کو زندہ رکھا ہی نہیں جاتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا انفینٹی سائٹس کمین ہی یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا تو اس چیز کا اسلام نے ممانت کی تھی پروبیشن کر دیا گیا تھا کہ بچوں خاص کر عورتوں کو مار دے جاتا تھا فیمیل انفینٹی سائٹس کو روک دے گیا تھا ایک اوگنائزیشن اوہ وومنز رائٹ تو کنڈکٹ اون ہر میریج یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا ہمارا کہ ہمارا ریلیجن ہی یہ چیز ہمارے نے دیسائیڈ کر دی تھی کہ ہر عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کریں اور لازمی نہیں کہ وہ جہیز لے کے جائے اس کا ہزبینٹ بھی اسے جہیز دے سکتا ہے یہ بھی ایک ہمارے ریلیجن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائٹ دیا تھا عورتوں کو لازمی نہیں جو جہیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پیانٹس پر بچوں کی شادی ہی نہ کریں آلسو گرانٹیڈ در رائٹ تو انہیریٹ ان کے جائداد ملے گی اون اینڈ مینش پاپرٹی ان کی مرضی ہوگی عورتوں کے جائداد میں حق ملے گا اس کے بعد ان کی مرضی ہوگی وہ اسے خود رکھیں یا آپ بیش دیں یا ان کی مرضی ہے اگر ہم آورویو لیں تو اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ سٹرونگ کیا تھا ارلی اسلامی کنکویسٹ ہمارا نیکسٹ ہے آفر محمد سٹرونگ کی ریت کے فورم بات بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوگی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو کیلیف کا عوضہ سمالنا پڑھ گیا تھا اس کو ارلی اسلامی کنکویسٹ میں سب سے پہلے ہمارا حضرت ابو بکر کا کیلیف ہونا ہی پڑھیں گے ابو بکر اسٹیبلیشد ہمسلیف اس کیلیف 632 سے ان کا 634 تک ان کا ریجن رہا تھا اس کیلیف ارلی اسلامی کنکویسٹ کیا یہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمانوں نے بہت زیادہ جگہ پر قبضہ کر لیا تھا مینڈو کے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا وہ کسی وجہ ہوئی تھی کیونکہ جو آرمی تھی بیزنٹائن کی اسیسنڈ کی وہ بہت زیادہ ویک تھی اس وجہ سے حضرت ابو بکر کے ریجن میں ہمیں بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھی کیلی ورنیمڈ ایس سکسیسر و محمد جو کہ خلیفہ ہوتے ہیں کوئی اوقاتی تھا آپ سے سکسیسر کے جانشین ہے یا آپ سے سکسیسر کے جانے کے بعد آئے تھے دیر ور ہارڈ ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز اور ویریس آف دی امہ حضرت منسٹرز کی یہ تو ہم نے کہہ دے کہ آپ سے سکسیسر جانے کے بعد خلیفہ آتے گئے خلیفہ چینج ہوتے گئے لیکن اس ٹائم دو گروپس بھی بہت بڑے بن گئے تھے جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ ارلی کنکویسس میں آتا ہے جن کی ویسے لڑائیاں ہوئی تھی خیریجائٹس ہے خیریجائٹس ہے ہمارے پاس سب سے پہلے دی موسٹ ریڈیکل آئیڈیلسٹ وردہ خیریجائٹس خیریجائٹس ایک وہ گروپ تھا خیریجائٹس کا یہ تھا کہ موسلمانوں کی جو بھی پالیسی ہو بہت زیادہ سٹرک ہو سٹرنگ ہو ہارڈ ہو موسلمانوں کو زرہ بھی ہلنے چننے کی اجازت ناؤں موسلمانوں نے اپنے پرنسیپلز قرآن پرنسیپلز وہ قرآن پاک کے پرنسیپلز کو بہت سٹرکلی فالو کرتے تھے وہ خیریجائٹس کہلاتے تھے خیریجائٹس کہلاتے تھے جو بات قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہے اس کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ اس لحاظ سے بہت اچھا گروپ تھا خیریجائٹس تھے اگر کسی سے جرم ہو گیا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ان کا یہ مانا تھا اگر ہم سمڈی کریں خیریجائٹس وہ لوگ تھے جو کہ اسلام کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیف تھے اور اسلامی رول پینسپلز کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے تھے اور اپنی لائف کو آپ سلام کی لائف کے مطابق سپینڈ کرتے تھے آپ سلام کی کاموں کی مطابق گزارنے کی کوشش کرتے تھے دوسرا گروپ ہے شائٹس شائٹس مسلم ایکسپٹی دا لیڈرشپ محمد صنی اللہ منصر حضرت علی کی کو مانتے تھے وہ حضرت علی کی لیڈرشپ میں تھی اور حضرت علی رسول تعالی کا جو تھا ان کو کیا گیا تھا 6 16 1 میں کیا گیا تھا ان کے لئے دھجکہ تھا کہ حضرت علی رسول کو شہید کر دیا گیا تھا محمد اسلامی سیولیزیشن میں بہت بڑا پوائنٹ ہے فگر ایک جو کہ 700 سے 8 50 تک جاتا ہے اور اسی پیرڈ میں حالون رشید جو تھے وہ اپنے تخت پہ آئے تھے اور انہیں رول آؤٹ کیا تھا 786 سے 9809 تک یہ جو ڈیٹس ہیں جن کے سلیبس سے ریلیٹی ٹاپکی کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا سیکوینس بھی رکھا جاتا ہے خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے 820 آباسیر آگئے تھے یہ لوگ انہوں نے اپنی الگ سے انڈیپیننٹ ڈینسٹی الگ سے انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی تھی ایران میں جس کے ویسے ہائی کیلیفیٹ کو بہت نقصار بہن جاتا آشائی فیملی دابائی بائی سر تھے انہوں نے آباسیر کو ہرا کے 945 میں تخت پہ راج کیا تھا منگول کی انویشن تک یہ سب کچھ جاری رہا تھا منگول کنویشن 1258 میں اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا ہمارے خلیفہ بھی نہیں آیا ہائی کیلیفیٹ ہمارے پاس اسلامی کلچر اندی کلاسیکل ایرا یہ ہمارا پوائنٹ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے لیکن ہم اس کو بہت اچھ سے کور کریں گے رائے رائے اسلام ایس ورڈ ریجیوز تریشن ان انٹرنیشن سیویلیزیشن ایس 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 بہت بڑا پوائنٹ ہے اسلام نے وہ روز دی جو کسی بھی سیویلیزیشن کیلئے بہت ضروری ہوتا اس طرح سی 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 بہت زیادہ فیموس ہمار پاس ابھی تک اس دیفرن ایس بھر چین کمپیر فیوری بھی دی سی سی بھر اسلام ورد ان ترمز پوائنٹ ایس پوائر کلچری یونائیٹی ویمیٹی 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 اسلام ایمپیر ویمیٹی 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 بہت زیادہ آمن پھیلا بہت کچھ ایسا ہوا جو کہ ہم چاہتے تھے کہ ہو لیکن اسلام کے آنے کے بعد ہی ہوا اور اس کا جو اسلام سیویلائزیشن اس کے کی پوائنٹ کو نکالیں گے محمد صلی اللہ سلام کی ڈیٹ آف ڈیٹ اور برث کریں گے 570 سے 632 یہ ہمارے بہت پوائنٹ ہے اب دیکھیں ہاں اس پوائنٹ کو دیکھ ہمارے پاس سیکوینس آ مائیگریشن 622 میں ہوئی تھی اب بکر حضرت کیلیفیت میں آئے تھے ڈی آئے 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 تھے 18 21 میں آئے شایٹ کی فیمیلی تھی بائیٹ انہوں نے آٹیک کر کے آئے سے جو تھا کنگ شپ تھی آپ کہہ لے کہ جو بھی کراؤن تھا وہ چین لیا تھا اور منگولی مینشن کے بعد ہائی کیلیفیت ختم ہو بگیتر اسی کے ساتھ ہی می اسلام سی ویلیزیشن کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے اور ایسے لونگ آپ کو جتنا آج انہیں ڈسکس کہی اتنے آپ اپنے فولی مارکس کو ڈین کر سکتے ہیں آئی آئی آپ دیٹ انڈس